بسم اللہ الرحمن الرحیم دینالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین ایگرامی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو زردوزی لہنگا کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز دکھائیں گے ساتھ ہی آپ کو زردوزی کے بارے میں ایسی انفرمیشن مہیا کریں گے جو آپ نے آج تک شاید ہی کبھی جانی ہو اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دینالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گہنٹ کے نشان کو دبانا نہیں دھولئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو محصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں زردوزی کڑھائی سے تیار گئے گے لہنگا کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش سے ڈیزائن اور جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آیا زردوزی کڑھائی کب سے اور کہاں سے ناظرین اگرامی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائنز زردوزی کڑھائی سے تیار گئے گے لہنگا کی کیسے لگے زردوزی ہمارے پرائی دہائی کی ایک شکر ہے اس کی قدار صورت یہ ہے سکر کا مقصی پچھنا بہت ہی خاصی ایک سکھیا زردوزی زرد کا مطلب ہے سرمہ آتوزی کا مطلب ہے اس طرح زردوزی کا مطلب ہوا سرمہ کی دہائی زردوزی کڑھائی آگا میں سب شکر میں آئیتی یہ دہائی کی ایک صورت پرائی ہے جو ہندسطان میں باچھا اور شنشائی مانگانے کے لباس بزرد کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی زردوزی نام اپنے آپ میں بہت شاندار لگتا ہے زردوزی لفظ کو اگر ذہن میں ان خود سوچے تو جو انفاظ ہمارے ذہن میں آتا ہی وہیں خودشکتی دیلے اور زردوزی ہندسطان میں پرائی کی سب شکر میں سے ایک زردوزی کڑھائی ایک شکر ہے جس کی افراد خارج سے دیل اسے سوالی سکی میں ہندسطان دلائے گا زردوزی نے ایسی طرح کی فرامت ہے جو ہسلیت کسیم کے قفلوں جیسے ریشہ مبارکہ ہے یا مساتر مبارکہ ہوتا ہے لیشہ اللہ دہاگے کی کڑھائی کے زمانے سی دیلیں ڈکم مہین کے زیادہ دیا جاتی ہے تیسرے مبارکہ شنشہ اگلک کے حضانے میں سیلیت دیکھوستانے کے لیے شرطی کا اکنی تھی جنتی پرائی سے کرنیدی جو کھائی کے زیانے اکسسے حرم اور چانگی کی پنگوں کا استماع کسی ان کو میرے جاتاں بھی اور اس موکشنے پرائی سے دیکھوستانے کے پرائی سے کرنا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی